خطبہ نمبر ایک سو پچاس خطبہ نمبر ایک سو پچاس میں امام المتقین امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو خلق قائنات سے اپنے وجود کا اور پیدا شدہ مخلوقات سے اپنے قدیم و ازلی ہونے کا اور ان کی باہمی شباہت سے اپنے بے نظیر ہونے کا پتہ دینے والا ہے نہ ہواس اسے چھو سکتے ہیں اور نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں چونکہ بنانے والے اور بننے والے گھیرنے والے اور گھرنے والے پالنے والے اور پرورش پانے والے میں فرق ہوتا ہے وہ ایک ہے لیکن نہ ویسا کہ جو شمار میں آئے وہ پیدا کرنے والا ہے لیکن نہ اس معنی سے کہ اسے حرکت کرنا اور تاب اٹھانا پڑے وہ سننے والا ہے لیکن نہ کسی عضو کے ذریعے سے اور دیکھنے والا ہے لیکن نہ اس طرح کے آنکھیں پھیلائے وہ حاضر ہے لیکن نہ اس طرح کے چھوہ جا سکے وہ جدا ہے نہ اس طرح کے بیچ میں فاصلے کی دوری ہو وہ ظاہر ہے بزاہر ہے مگر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا وہ ذات پوشیدہ ہے نہ لطافت جسمانی کی بنا پر وہ سب چیزوں سے اس لیے الہیدہ ہے کہ وہ ان پر چھایا ہوا ہے اور ان پر اقتدار رکھتا ہے اور تمام چیزیں اس لیے اس سے جدا ہیں کہ وہ اس کے سامنے جھکی ہوئی اور اس کی طرف پلٹنے والی ہیں جس نے اس ذات کے علاوہ اس کے لیے صفات تجویز کیے اس نے اس کی حد بندی کر دی اور جس نے اسے محدود خیال کیا وہ اسے شمار میں آنے والی چیزوں کی قطار میں لے آیا اور جس نے اسے شمار کے قابل سمجھ لیا اس نے اس کی قدامت ہی سے انکار کر دیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کیسا ہے وہ اس کے لیے الگ سے صفتیں ڈھونڈنے لگا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کہاں ہے اس نے اسے کسی جگہ میں محدود سمجھ لیا وہ اس وقت بھی عالم تھا جب معلوم کا وجود نہ تھا وہ اس وقت بھی رب تھا جبکہ پرورش پانے والے نہ تھے وہ اس وقت بھی قادر تھا جبکہ یہ زیر قدرت آنے والی مخلوق نہ تھی اسی خطبے کا ایک جزو یہ بھی ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مرشاد فرماتے ہیں اُبھرنے والا اُبھر آیا چمکنے والا چمک اٹھا اور ظاہر ہونے والا ظاہر ہوا ٹیڑھے معاملے سیدھے ہو گئے اللہ نے جماعت کو جماعت سے اور زمانے کو زمانے سے بدل دیا ہم اس انقلاب کے اس طرح منتظر تھے جس طرح قہد زدہ بانش بلا شبا آئمہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حاکم ہیں اور اس کو بندوں سے پہچنوانے والے ہیں جنت میں وہی جائے گا جسے ان کی معرفت ہو اور وہ بھی اسے پہچانے اور دوزخ میں وہی ڈالا جائے گا جو نہ انہیں پہچانے اور نہ وہ اسے پہچانے اللہ نے تمہیں اسلام کے لیے مخصوص کر لیا ہے اور اس کے لیے تمہیں چھانٹ لیا ہے اور یہ اس طرح کے اسلام سلامتی کا نام اور عزت انسانی کا سرمایہ ہے اس کی راہ کو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے اور اس کے کھلے ہوئے احکام اور چھپی ہوئی حکمتوں سے اس کے دلائل واضح کر دیئے ہیں نہ اس کے اجائبات مٹنے والے ہیں اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں اسی میں نعمتوں کی بارشیں اور تاریکیوں کے چراغ ہیں اسی کی کنجیوں سے نیکیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اسی کے چراغوں سے تیرگیوں کا دامن چاک کیا جاتا ہے خدا نے اس کے ممنوع مقامات سے روکا ہے اور اس کی چرہگاہوں میں چرنے کی اجازت دی ہے شفا چہنے والے کے لیے اس میں شفا اور بے نیازی چہنے والوں کے لیے اس میں بے نیازی ہے موسیقی موسیقی